بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے ایمازون ویرچول اسسٹن کورس کا لیکچر فائف کے بارے میں ٹھیک ہے اور یہ لیکچر جو ہوگا یعنی کہ پورڈک لانچ کیسے کرتے ہیں اور اسے رینک کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یعنی کہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یعنی کہ جو پوچھ ہی گئی تھی پچھلی ویڈیو میں یعنی کہ ایک سوال پوچھا گیا تھا لیسٹ والی ویڈیو میں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتا ہوں گوھر سے سنیے گا ٹھیک ہے وہاں پہ یہ پوچھا گیا تھا کہ دمی لیسٹ کب کرنی ہے اور آپٹیمائز لیسٹ کیسے کب کرنی ہے مطلب کہ ہر بار دمی لیسٹ کرنے گے اس کے بعد ہم آپٹیمائز کریں گے یہ چیز تھی ٹھیک ہے تو گوھر سے سنیے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ ویلیو ایڈیٹ کنٹینٹ ہوتا ہے اسے یعنی کہ آپ نے چاہے تھوڑا تھوڑا دیکھ لو لیکن آپ توجہ سے دیکھا کریں ٹھیک ہے یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو نہیں ہے انٹرٹینمنٹ میں ہم دو دو چارچر گینٹے تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں میں پتہ نہیں چلتا اور یہاں پہ دس منٹ نہیں گزرتے ہیں ایسی ویڈیو میں لیکن یہاں سے آپ کو فائدہ ملتا ہے انشاءاللہ آپ اسی اس کو سیکھو گے آپ پیسے کماؤ گے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی یعنی کہ ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے یعنی کہ فل ایکٹیو یعنی کنسنٹریٹ کے ساتھ اسی اس کو دیکھنے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتانے لگا تھا یعنی کہ ڈمی لیسٹ اور اپٹیمائز لیسٹ کے بارے میں میری بات سنیں جب ایک کلائنٹ آپ کو ملتا ہے ایسا جو یعنی کہ شروع سے یعنی کہ کہتا ہے کہ میں نے مجھے کچھ نہیں بتا میرے پاس ایون کی اکاؤنٹ بھی نہیں ہے یہاں کچھ کہتا ہے کہ میرے پاس اکاؤنٹ ہے ایمازون سیلر اکاؤنٹ ہے اور میں شروع سے یعنی کہ اپنی پرڈٹ کو لانچ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو جب پرڈکٹ یعنی کہ آپ کو ایسا کلائنٹ ملے گا جو شروع سے اپنی پرڈٹ کو لانچ کرے گا تو وہ بیسیکلی اس کی لیے آپ نے پہلے اس کی یعنی کہ اپلوڈ کر دو لسٹ ایمازون سیلر اکاؤنٹ کے اوپر ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کروگے پھر آپ ایک اپٹیمائز لسٹ کروگے پھر آپ ڈمی نہیں بناوگے ڈمی آپ صرف اسی صورت میں بناوگے جب آپ کو ایسا کلائنٹ ملتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے لیے پروڈکٹ ہنٹ بھی کرو میرے لیے سورس بھی کرو میرے لیے لسٹ بھی بناو ٹھیک ہے تو یعنی کہ اے ٹو زی آپ ہینڈل کرو تو اس صورت میں یعنی کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو پہلے ڈمی لسٹ مرانی پڑے گی اس کے بعد اس کو یعنی کہ اپٹیمائز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جو ہے نا وہ کنٹینٹ ایڈ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اور وہ کلائنٹ جو آپ کو فریلانسر ویب سر سے ملتے ہیں یا کوئی ایسے مل جاتے ہیں فیس بک سے جو بولتا ہے کہ میرے لیے لسٹ کر دو کنٹینٹ لکھ کے اس کا لسٹ ایمازون کے اوپر اپلوڈ کر دو تو پھر آپ وہاں پہ ڈمی نہیں بناوگی وہاں پہ آپ ایک یعنی کہ وہاں پہ آپ ایک اپٹیمائز لسٹ بناوگی یعنی کہ پرفیکٹ جو اٹریکٹیو لگے ٹھیک ہے دیکھیں ڈمی کے بعد آپ اٹریکٹیو کرتے اس چیز کو ٹھیک ہے اسے اپٹیمائز کرتے ہو اور یہاں پہ اگر آپ کو ڈریکٹ کلائن ملتا ہے جو صرف آپ کو یہی ٹاسک دیتا کہ میرے لیے لسٹ بنا دو کنٹینٹ لکھتو تو پھر آپ یعنی کہ ایک اچھا یعنی کہ کمپلیٹ یعنی کہ اس میں کنٹینٹ ایڈ کرو گے ٹھیک ہے تو مطلب کہ آپ کو ہر بار جو نوہ ڈمی لسٹ میں نہیں بنانی پڑے گی آپ کو لسٹنگ ٹاسک یعنی کہ صرف لسٹ کے لیے آپ کو بندہ ملتا ہے جو کہتا ہے کہ میرے لیے صرف لسٹ کر دو لسٹ بناو امازون کی اوپر اس کے اوپر کنٹینٹ ایڈ کرو لسٹ یعنی کہ ایمج ایڈ کرو تو پھر آپ ایک اپٹیمائز لسٹ بنا ہوئے ٹھیک ہے اور اپٹیمائز لسٹ کس طرح کی ہوتی آپ کو اس ویڈیو کی بھی ڈسکریپشن میں جو نا وہ لنک ملجے گا ویڈیو کا آپ دیکھ لیجے گا کہ اپٹیمائز لسٹ کیسے ہوتی ہے ایہ ہاپ کہ آپ کا یہ کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں بتانا بول گیا تھا پیچھے تو یعنی کہ کسی نے پوچھ لیا کمنٹ میں ڈال گے نا تو میں نے کیا بتا دیا یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف جو ہمارا آج کا لیکچر ہے بیسکلی ہم نے آج پڑھنا ہے ایمازون ویرچول اسیسٹن کا پانچ ویرچر اور اس میں پڑھنا پروڈک لانچ اور رینک کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے کیا ہم نے یعنی پروڈک ریسرچ بھی گڑھ لیا پھر اسے سورسن والے سے بات کر کی پھر ایمازون کے اوپر لیس کریئر کی پھر اس کا شیپمنٹ پلان بنایا شیپمنٹ پلان بنا گئی ہم نے سپلائر کو سینڈ کیا سپلائر انوینٹری ایمازون کے ویروس میں بجوائی ٹھیک ہے اس لیکچر میں ہم نے یہ پڑنا ہے کہ وہ انوینٹری جو ہم نے ایمازون کے ویروس میں بجوائی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں جب ایمازون کے ویروس میں انوینٹری پہنچ جاتی ہے ایک ویرچول اسیسٹن جو ہوتا ہے اسے لانچ کرتا ٹھیک ہے تو جب انوینٹری پہنچ تھی ایمازون کی طرف سے میل آتی ہے ایمازون کہتا ہے کہ آپ کی انوینٹری ہمیں ریسیب ہو گئی ہے وہ اسے کیسے پتا چلتا ہے وہ انوینٹری ہماری ہے اسے وہ ایٹم بوکس اور اسے بوکس لیبل اور آئیٹم لیبل کی وجہ سے پتا چلتا ہے وہ جیسے سکین کرتا ہے ہماری لیسٹ کے سامنے چلی جاتی ہے تو پھر وہ میل سند کرتے کہ آپ کی انوینٹری ہمیں ریسیب ہو گئی ہے آپ ایسا کریں ہمیں انوائسی سند کریں ہم نے فریڈ فارورڈ سے لیے ہوتی ہے سپلائر سے لیے ہوتی ہیں ہم نے ایمازون کو سند کرنی ہوتی ہے اس کے لئے ایمازون کچھ اور چیزیں مانگ گئی یعنی اس کی live پک جیسے ہماری پرڈٹ کی ہوگی اس طرح کی چیز مانگ سکتا ہے ٹھیک آپ سے تو جب آپ ان کو سند کرتے تو آپ کو دیفرن طرح کی جو ہے نا وہ یہاں پہ پلان کریئٹ کرتا ہے دیفرن طرح کی کمپین کو چلاتا ہے دیکھیں لانچ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں لوگ بڑا بڑا کچھ بتائیں گے آپ کو میں یہاں پہ بہت سی بات آپ کو بتاؤ گا ٹھیک ہے تاکہ آپ نہیں آپ کو بتاؤ گا بہت سی پل س آپ کو بتاؤ گا کہ لانچ کیسے کرتے ہیں کیونکہ میری بات سم کو سے سنیے گا جب آپ ان ویروس میں بجواتے ہو ایمازون آپ لیسٹ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو آپ کی لیسٹ کے اوپر ریٹنگ کو ریویو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس کے اوپر ریٹنگ اور ریویو لینے پڑے گے ٹھیک ہے کیونکہ جو بائیر کی سائکی ہوتی ہے وہ بائیر تب دیتے ہیں میں یہاں پہ آپ کے لیے کمپلیکسٹی نہیں کروں گا بہت سیمپل لانچ آپ کو بتاؤں گا بلکل ایسے ہوتی ہے اور میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جاؤ وہ پہ جاؤ ویڈیو چاہی ہوگی تو یوٹیوب کے اوپر سرچ کرو دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہ اس چینل کے اوپر بوس جاؤ جہاں سے آپ کو سیکھ رہے ملتا سیکھ ہو ٹھیک ہے نا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے صرف میرا مقصد ہے کہ آپ لوگ سیکھ چاہو کچھ تو آپ لانچ کی ویڈیو اور بہت یوٹیوب پہ پڑھ یہ آپ دیکھ سکتے ہو جو میں آپ کو لانچ بتاؤں گا وہ بہت سادہ ہوگی بہت سیمپل سی ہوگی اور کوئی کمپلیکسیٹی اس میں نہیں ہوگی کمپلیکس نہیں ہوگی ہر یعنی کی بندہ جو انڈیس کر پائے گا یہ لانچ کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیو آویز کی دیکھیں کیو دیے جاتے ہیں اب آپ یہ بھی سوال کرو گے کہ کیو آویز ہوتے کیا پہلے دیکھیں کیو آویز کا مطلب ہوتا ہے فری پروڈکٹ دینا ریویو کے بدلے ریفنڈ آفٹر ریویو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی لیسٹ نہیں ہے آپ کے کلائنٹ سیلر ہوتے ہیں جب ہم نے جنگل سکور کی ایک سینشن رن کی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیلر میں دو بندے ایسے ہونے چاہیے جن کے ریویو وان فیفٹی سے کام ہو وان فیفٹی سے کام ہونے کا یہ مقصد تھا کہ آپ مقابلہ کر سکتے ہو وہاں وان فیفٹی نہیں وان فیفٹی ہونا چاہیے یعنی کہ دو سیلر ایسے ہوں جنگل سکور کی ایکس سینشن جب ہم رن کرتے ہیں تو ایسے جن کے وان فیفٹی ریویو ہو ٹھیک ہے اگر دو بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں لیکن وان فیفٹی جو پندرہ پی سیل کر رہے تو آپ اگر پندرہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ آکے بیٹھ ہوگے آپ اس کے ساتھ آکے بیٹھ نے کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس کے ساتھ بیٹھ نے کے لیے اتنے ریویو بڑا برینڈ ہو ٹھیک نہ آپ ایمازون کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو نہ آپ کسی بڑے برینڈ کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے جب لیسٹ آپ کی ان وینٹری ایکٹیو لائیو ہو جاتی جب آپ کی لیسٹ لائیو ہو جاتی ایمازون کے اوپر تو پھر آپ کو give away دینے پڑتے ہیں آپ پروکسی مارکیٹنگ کرواتے ہو آپ سیلر کے لیے پروکسی مارکیٹنگ کرواتے ہو اور اس کے لیے کیا کرواتے ہو اور بولتے ہو کہ آپ پروڈٹ بائے کرو اس کے بعد آپ نے پی کر کے بائے کر دی دیں سات دن کے بعد ریویو اور ریٹنگ دے دیتے ہیں ریویو اور ریٹنگ یعنی کمنٹ لائیو ہونے کے تین دن کے بعد ان کی پی پال کی میل پر آپ سیلر سینڈ کرے گا یہ ہوتا ہے give away وی وی آر ایمازون کو یہ شو کروانا کہ یہ باہر اصلی ہے ہوتے تو اگر آپ نے پروپر طریقے سے give away کے بارے میں جان پروکسی مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے تو اس چینل کی پلی لیس میں ایمازون پروکسی مارکیٹنگ کا کمپلیٹ کورس پڑھا ہو ہے صرف ڈیڑھ گھنٹے یا دو گھنٹے کا ہے آپ دیکھ لیں آپ کو بڑی آر ایڈ دے give away کتنے دینے چاہیے آپ کو ہیلیم سے پتا چلے گا جب آپ سیری برو کرو گ یا میکرن پر سرچ کرو گ تو وہاں نیچے لکھا ہوگا کہ آپ نے کتنے give away دینے ہے اس کے علاوہ نارمل یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا دیتے تو اس کے بدلے میں آپ 30 سے 35 ریو ملتے ہیں 30 سے 35 ریو ملتے ہیں آپ کو باقی ایمازون ڈلیٹ کر دیتا ہے تو جو پرسنٹیج ہے اگر آپ 100 پرڈاٹ فری دو تو وہ دیتے سارے ریو دیتے ضرور ہے وہ سب آپ ریٹنگ ریو دیں گے لیکن 300 400 پرڈاٹ دے 140 150 ریو لینے 300 پرڈاٹ دے آپ 1.5 ریو لینے تو اس طرح آپ پتہ چلے گا گیو آویز کتنے دینے جیسے آپ دیکھیں میں آپ یہ نہیں کہ آپ 400 پرڈاٹ دے تو فری 500 گیو آویز ایسے لے لے نہیں آپ کیا کروگے آپ اس پاس یعنی کہ 140 لینے تو 70 باقی رہتے ہیں آپ کے پاس تو آپ ڈسکونٹ آفر چلا سکتے ہو اور وہ کیسی دیکھتے ہیں ڈسکونٹ آفر وہ ایسی دیکھتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس بیسی کے لیے ایمازون ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر سرچ کرتا ہوں کوئی بھی پر ٹھیک ہے میں یوگا میٹ کر دیکھتا ہوں تو اب دیکھتے ہیں ان کے اوپر یہ دیکھیں یہ ہوتا ڈسکونٹ آفر کوپن یعنی کہ کتنے کوپن کے اوپر آپ کو مل رہی ہے اس کے بعد آپ کو نیچے اور بھی دیکھو تو اور بھی 25% تک دیکھیں اب میری بات سنیں آپ جو ریویو لیتے ہو نا یہ آپ کے سیلر نے ریٹرن کرنا ہوتا آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا آپ نے اس سے پہلے بات کی ہوتی کہ دیکھیں ہم اتنی پرڈکٹ شروع میں فری دیں گے تو ہمیں اتنے ریویو ملیں گے دیکھیں آپ ستر ساتھ ستر ریویو یعنی کہ ایسے لیلیں فری پرڈکٹ دے کے اور باقی کی پرڈکٹ پر چاہو تو آپ یعنی کی کیا کر سکتے ہو آپ یعنی کی ڈسکاؤنٹ آفر چلا سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن دیکھیں بیٹر یہی ہے کہ آپ ساتھ ساتھ آپ گیو آویز بھی لیتے لو ساتھ ساتھ آپ ڈسکاؤنٹ آفر بھی چلا ہو اور ساتھ ساتھ آپ پر کی پر کام بھی کر ہو ٹھیک ہے تو اس پروڈکٹ ہمارے ڈالے ہوئے کیورز یعنی کہ ہماری پروڈکٹ موسٹی یعنی کہ شوپرز جو تھے ان کے سامنے آئے زیادہ شوپرز کے سامنے آئے تو اس لیے ہم اگریسی پی پی سے شروع میں چلاتے ہیں اس کے بعد ایک لفظ بولا جاتا ہے دیکھیں آپ نے جب لانچ کرنا ہے آپ نے کی ویس دینے تو آپ کو ہنڈر پرسن ری فنڈ کرنا پڑے گا فور اگزمپل اگر آپ کی ایک پروڈکٹ پانچ ڈالر کی یعنی کہ اس کی لینڈنگ کاؤسٹ ہے اور آپ پندرہ ڈالر کی وہ پندرہ ڈالر کی آپ سیل کر رہے ہو ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں یعنی کہ تقریباً تین سے تین ساڑھے تین ڈالر آپ کی یعنی کہ پروفٹ ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے شروع میں آپ نے یعنی کہ وہ ساڑھے تین ڈالر ہے نا وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہ نہیں ڈال لیں آپ نے لینڈنگ کاؤسٹ ڈالنی ہے اور لینڈنگ کاؤسٹ کے ساتھ آپ نے یعنی کے امازون کی فیسز ڈال کے اس کو لسٹ کردیں اگر آپ کی یعنی کے پندہ ڈالر کی ہے تو آپ کی یعنی کے پانچ ڈالر اسکی لینڈنگ کاؤسٹ ہوگی باقی اسکی یعنی کے تقریباً چھے ڈالر اسکی امازون کی فی ہوگی تو توٹل گیارن ڈالر کی بارڈر بنے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے گیارن ڈالر کی پروڈکٹ لگانی ہے اس کے بعد آپ نے یعنی کہ فری پروڈکٹ دینی ہے گیو آویز جو نہ وہ دینے ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کو کسی کو ری فنڈ کرنا پڑے گا آپ کے سیلر کو کسی کو ری فنڈ کرنا پڑے گا تو وہ کیا کرے گا وہ گیارہ ڈالر دے گا نہ کہ پندہ ڈالر ٹھیک ہے تو یہ بیسٹ ہے اپشن جب آپ نے سٹارٹ پہ لانچ کرنی ہے تو آپ نے اپنی پرائز کو کم رکھنا ہے اپنی پروفٹ نہیں اس میں انکلوڈ کرنی کیونکہ آپ تو فری دے رہے ہو پروڈکٹ تو اگر آپ اپنی پروفٹ ڈالو گا تو پھر بھی آپ کو فری دینی پڑے گی تو آپ یعنی کہ اگر پندہ ڈالر کی اپنے لسٹ کی ہے اس میں آپ کی تین چار ڈالر پروفٹ ہے تو آپ یعنی کہ پندہ ڈالر اس کو ری فنڈ کرو گے پندہ لے کے پندہ ری فنڈ کرو گے آپ اس میں یعنی کہ بیٹری ہے کہ آپ اس میں اپنی پروفٹ نہ ڈالو آپ اس میں تین چار ڈالر نکالو گیاران ڈالر یعنی کہ ایمازون کی فیس ہوگی اور یعنی کہ پرڈکٹ لینڈنگ کاؤسٹ جو نا وہ ڈال کے گیاران ڈالر کی سیل کرو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک طرف سے گیو آویز لے رہے ہو دوسری طرف سے آپ نے ڈسکونس وغیرہ چلانے یا تو یعنی کہ آپ کی پرڈکٹ جو نا سیل ہونے کے زیادہ چانسز ہوں گے کنورجن زیادہ ہوگی آپ کو ری فنڈ کرنا نہیں پڑے کا زیادہ ٹھیک ہے آپ کو گیاران ڈالر ری فنڈ کرنے پڑیں گے کیونکہ ایمازون کی طرف سے پیسے آنے میں ٹائم لگتا ہے پندرہ بیس دن آپ کے لگ جاتے ہیں تو آپ یعنی کیا کرو گے آپ ری فنڈ ایسی کرو گے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل ہی کرنا ہے آپ نے آپ نے یعنی کی جب پرڈکٹ کو لسٹ کرنا ہے نا پہلے تو آپ نے پرائز اس کی کم رکھنی ہے پرائز کتنی کم رکھنی ہے صرف اپنے اپنی پروفٹ نہیں اس میں انکلیوڈ کرنی ہے آپ اپنے کلائنٹ سے بات کرو گے دیکھیں اگر ہم اپنی پروفٹ انکلیوڈ کرتے ہیں تو یہ ہوگا پندرہ ڈالر کا اس کی لینڈنگ کو اس کی چھے ڈالر پانچ ڈالر چھے ڈالر اور اس کے اوپر ایمازون کی فیس چھے ڈالر پڑ گی تو یہ گیارہ چھے ڈالر ہونے وہ ہماری پروفٹ ہے آپ اپنے کلائنٹ کو بوٹ سکتے ہیں ان کو بولو جو تین چھا ڈالر ہماری پروفٹ ہے ہم ابھی اس کو یعنی کہ ایڈ نہیں کرتے ہم سسی یعنی کہ بارہ ڈالر میں اپنی لیس کو ایڈ کر وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں قیمت بارہ ڈالر رکھتے ہیں تو جیسے جیسے یعنی کہ آپ کے ریویو بڑھتے جائیں کہ آپ اپنی یعنی کہ جب آپ کے ریویو ٹارگر یعنی کہ پورا ہو جائے ریویو کا ہنڈر ہنڈر پلاس ہو جائیں تو آپ اس کی پرائز کو آسا آسا اوپر کرتے جائیں اور اپنی نارمل پرائز کے اوپر لے جائیں ٹھیک ہے تو اس طرح بیسیکلی پورٹک لانچ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی دیکھیں ایک بار اس چیز کو پھر دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے میں اس ویڈیو کے انڈ پہ آپ کے ساتھ پھر چھوٹا سا یعنی کہ تھوڑا سا ریوائز کر دوں گا آپ نے ٹینشن ہی رہنی آپ جو ڈسکاؤنس آفر ہوتی ہیں ہم ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کیسے یہ جو آپ کو میں نے کوپن دکھایا بیسیکلی آپ کیسے کرتے ہو میں آپ کو اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بندہ ہے یعنی کہ 10 پرسن سیف ٹین پرسن ویڈ کوپن ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹین پرسن جو نا وہ کوپن ڈسکاؤنڈ چھے لگا ہے تو میں آپ کو یعنی کہ یہ چیز کے بارے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈسکاؤنس آفر ہوتی ہیں تو ہم آپ ڈسکاؤنس آفر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ڈسکاؤنس آفر یعنی کہ کہ یعنی کہ یہ جو کوپن ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم پرسنڈیز کیسے آف کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم بیسیکلی سیلڈ اکاؤنٹ کے اوپر جاتے ہیں یہ ہمارا سیلڈ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ ایڈورٹائزمنٹ میں تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیلز کی اوپشن ہے دیکھیں ڈیلز آپ تب ہی لانچ کر سکتے ہو جب یعنی کہ ایمازون کی طرف سے آپ کو کوئی میل آئے یعنی کہ اس میں سائیور منڈے ہو سکتا ہے پرائم ڈی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بلیک فرائیڈے ہو سکتا ہے تو اس طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں یہ آپ تب ہی جب آپ کو ایمازون کی طرف سے میل آتی ہے ادھر وائز آپ اس چیز کو یوز نہیں کرتے اور میں آپ کے ساتھ کوپنز کی بات کر رہا تھا کہ کوپنز کیسے آپ بانتے ہو کیسے فری کرتے ہو تو یہ جو کوپنز ہے اگر ہم ان کی بات کریں یہ جو میں آپ کو دکھایا یہ ٹونٹی پرسن یہ ٹین پرسن کوپنز کیا تو اس میں کیا ہوگا اس میں ہم سے یہ سب سے پہلے وہ پوچھے گا سن ڈالو یا اس کا ایس کے ڈالو ٹھیک ہے تو ہمیں کیے کرنا پڑے گی یہاں تو اس کے ڈالنا پڑے گی میں نے آپ کو بتایا اور سن کا مطلب ہوتا ہے ایمازون سٹاندر ایڈنٹفیشن نمبر تو یہاں پہ یعنی کہ میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں اس چیز کو کیسے یعنی کہ ہم کوپنز وغیرہ جو نہ ڈسکونٹ پہ دیتے ہیں تو انونٹری پہ جا کے میں پہلے کسی ایسن کو کوپی کرتا ہوں پھر یہاں پہ دوبارہ ہم آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یعنی کہ ہمارے پاس یہ ایک ایسن ہے میں نے اسے کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد یعنی کہ میں پھر ایڈوٹائزمنٹ میں آیا کوپن میں نے اوپن کیا کوپن اوپن کرنے کے بعد میں یہاں پہ کریئٹ پہ آنے کے بعد یعنی کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے کہ آپ یہاں پہ ایسن ڈالو میں یہاں سیمپلی یہاں پہ ایسن ڈال کوئی اوپشن پہ کر دوں گا جیسے یہ آگیا ہمارے پاس اس لسک کو کوپن میں ایڈ کرو اس لسک کو کوپن میں ایڈ کرو میں سیمپلی ایڈ تو کپن کروں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس لسٹ آ جائے گی تو اب يعنی کہ ہم سے پوچھ رہا ہے بجٹ اور ڈسکونٹ کیا ہے بجٹ کتنا رکھنا ہے آپ نے اور ڈسکونٹ کتنا دینا تو میں continue next step کروں گا تو یہاں پہ پہلے ہم سے پوچھ رہا ہے بجٹ تو میں یہاں پہ 100 ہے اس نے بتایا کہ minimum آپ نے 100 بجٹ رکھنا ہے اس سے کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں کہا گا your budget will be the amount of the discount you are offering your coupon will be deactivate when it reach 80% utilization اس نے سیمپل یہ کہا کہ آپ کی یعنی کہ جو offer and automatically deactivate ہو جائے گی جب یعنی کہ آپ کی یعنی کہ یہ جو آپ نے budget لگایا یہ 80% utilization ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب آپ سے پوچھ رہا ہے money of کرنی ہے کہ percentage of کرنی ہے ٹھیک ہے money of یعنی کہ آپ کیا تنی کر لوگی ہے attracting لگے گی آپ کو money اس میں کیا کروگی آپ ایک product ہے اس میں دو کر دوگی ہے تین درم کر دوگی ہے کیا ہوگا اس میں یعنی کہ دو تین یعنی کہ آپ کم کر دوگی ٹھیک ہے لیکن percentage جو نا وہ زیادہ attractive لگتی آپ دیکھ سکتے ہو percentage کو یہاں 10% ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ اس کو لگا ہوتے آپ کیا ڈالوگا یہاں پہ یعنی کہ دو ہے یعنی پانچ ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی اتنی attractive نہیں لگے گا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ آپ نے ہمیشہ percentage off رکھنی ہے percentage آپ کتنی off رکھو گے میں پھولتا ہوں 15% 15% یعنی کہ جتنی آپ نے رکھنی ہے ہم نیچے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ یہ بندہ یعنی کہ جو آپ نے ڈسکونٹ چلائی ہے جو آپ نے چلائے ہیں percentage کے اوپر یہ ایک بندہ صرف ایک ہی بائے کرے کہ وہ جتنے مرضی بائے کر سکتا ہے اس کی مرضی ہے آپ نے ہمیشہ یہاں پہ یہی کرنا ہے کہ ایک بندہ صرف ایک ہی بائے کرے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ نہیں بائے کرے آپ یہاں پہ ڈسکونٹ چلا رہے ہیں اگر آپ چلا دے تو 30% یعنی کہ اوف پیت تو یہاں پہ تو لوگ اگر اپلیمنٹ نہیں لگاؤ گے تو لوگ یعنی کہ اچھی خاصی پورڈکٹ لے بھی سکتے ہیں اس میں یعنی کہ کچھ ہم کہہ نہیں سکتے لیکن ایسا ہوتا ہے اگر آپ زیادہ ڈسکونٹ چلائے ہو یہ لیمنٹ نہ لگاؤ تو لوگ زیادہ پورڈکٹ لے کہ وہ پھر یہ کیا کرتے ہیں وہ سیل کرتے ہیں ایک یعنی کہ نارمل پرائز کے اندر تو آپ نے ہمیشہ یہاں پہ پندہ پرسنٹ اوف پیر لگانا ہے یہاں پہ پندہ پرسن دس پرسنٹ جتنا آپ نے کرنا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لگنا ہے ییس لیمنٹ کتنی ہوگی وان پرسنٹ وان پرڈکٹ یہ آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ نے کنٹینویٹو نیکس ٹیپ کرنا ہے جیسی آپ نیکس ٹیپ کے اوپر جاتے ہو تو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے آپ سے سیف فیفٹی پرسنٹ اون کوکپن جیسی اس نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ اس پرڈکٹ کے اوپر یعنی کہ جو بھی آپ کے پرڈکٹ ہوگی آپ نے وہ یہاں پہ ٹائپ کر دی رہی ہے فورجامپل سیف فیفٹی پرسنٹ اون یوگا میٹ کوئی بھی پرڈکٹ آپ کی یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسے یعنی کہ ہم جو ہے نا کوپنس بغیرہ کی اوپر جو ہے وہ لگاتے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ آل کسٹمرز ہوئی یا صرف پرائم کے کسٹمرز ہوئی یا آپ نے کہنا ہے کہ نہیں آل کسٹمرز ہر طرح کسٹمرز یہاں پہ آ سکتا ہے اس کے بعد سٹارٹ ڈیٹ آپ کو بتا رہا ہے سٹارٹ ڈیٹ آپ لگا لو تیس سے آہ لگا ہو اور آپ یعنی کہ رکھ لو اس کی سٹارٹ ڈیٹ جو آنا وہ پانچ رکھ لو جتنی آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جیسے یعنی کہ آپ سٹارٹ ڈیٹ لگا ہو یہ آپ نے ڈیٹ رکھ لی اس کی آپ وہ آپ سے پوچھا ریویو آپ نے کرنا ہے ریویو کر دو اور سبمیٹ کر دو آپ سپلی کنٹینیو ٹو نیکسٹ اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کوپن ٹائٹل یہ دیا ہے سی فیفٹی پرسن ہو یوگا میٹ بجھل اس کا ہندر ہے سٹارٹ ڈیٹ یہ ہے ٹارٹ کر کسٹمر آل کسٹمر ہے رسٹرکٹڈ کی ہے وان پرسن ون اوکے یہاں پہ اس کی یعنی کہ کوپن کی یعنی کہ کوپن پریویو آ جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں لیے کیسے آئے گا سی فیفٹی پرسن ہو یوگا میٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے ہی آپ اس کو یعنی کہ سبمیٹ کوپن کر دو گے تو یہ بلکل اسی طرح یعنی کہ آپ کی لیسٹ کی نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے تو جب بھی یعنی کہ کوئی باہر خار باہر کے لیے یہ ہوگی کوئی بھی آتا ہے وہ یہاں سے باہر کرتا ہے وہ یعنی کہ پندرہ پرسن آف پہ آپ سے پورڈٹ باہر کر کے چلا جائے گا تو بیسکلی آپ اس طرح سے پورڈٹ کو لانچ کرتے ہو گیو آویز دیتے ہو پھر اس کے اوپر یعنی کہ ڈسکونٹس آفر چلاتے ہو دیکھیں میں نے بہت سادہ آپ کو بتایا ہے اگر آپ نے اور بھی سٹڈی کرنا تو آپ سمپلی یوٹیوب کے اوپر لکھو بہت کچھ مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے تو باقی یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کے ساتھ ایک پر پھر روائز کر دیتا ہوں جب ہماری انوینٹری ایمازون کے ویروس میں پہنچتی ہے ہماری انوینٹری یعنی کہ ایمازون ایکٹیو کرتا ہے ہم سے کچھ انوائسز لیتا ہے ہماری انوینٹری کو ہماری لیسٹ کو لائیو کر دیتا ہے جیسی وہ لائیو کرتا ہے ہم ہماری لیسٹ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ریٹنگ نہ ریویو ہوتے ہیں ہم کو فری پورڈکٹ دینی پڑتی ہیں گیو آویز دینے پڑتے ہیں ویری ویری ریال آرڈر لینے پڑتے ہیں ہے ٹھیک ہے تو جو ہوتے ہیں وہ ہم بیسیکلی فری پورڈٹ کو بولتے ہیں فری پورڈٹ ہم دیتے ہیں اور اس میں یعنی کے ری فنڈ آفٹر ریو ریویو کے بدلے جائیں جو نا ہم نے فری پورڈٹ دینی ہوتی ہیں تو ہمیں یعنی کے ریویو لینے پڑتے ہیں کچھ پورڈٹ دینی پڑتے ہیں اور یہ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ کمی ہم نے یعنی فری پورڈٹ دینی ہے آپ نے اپنے سیلڈ کو یہ ساری چیزیں پہلے سے یعنی کے بتا کے رکھنی ہے کہ دیکھیں سٹارٹ کے اوپر ہمیں یہ دینی پڑیں گی تاکہ ہمارے یعنی کے لسٹ کے اوپر ریویو ریٹنگ آئے کچھ سیلڈ ایسے ہوتے ہیں جو مان جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ جتنے یعنی کے دینا چاہتے ہو دیلو لیکن کچھ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو دس بارے ہیں پندنہ ریویو لو اور اس کی کمپین کے اوپر کام کرو پی پی سی کے اوپر کام کرو ٹھیک ہے میں زیادہ نہیں دوں گا تو یہ چیزیں آپ نے پہلے ان سے کلیر کر لینی ہے تو جیسے یعنی کہ وہ آپ کو بولیں آپ اتنے اتنے گیوہ ویس دو اتنے فری پورڈکٹ دو ریویو لو اس کے بعد آپ اس کی پی پی سی کے اوپر کام کرو ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کوپنز کیسے یعنی کے آف دیتے ہو آپ اس یعنی کہ یہ ڈسکونٹ آفر چلاو یہ ڈیل چلاو یہ کوپنز چلاو وہاں پہ تو اس طرح یعنی کہ آپ نے پورڈکٹ کو لانچ کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پورڈکٹ نارمت سرچ میں آئے گی مطلب کہ اس کے اوپر ریویو آ جائیں گے کہ پندرہ بیس پچیس تیس ریویو آ جائیں گے پھر یعنی کہ آپ نے دیکھیں اس کے ساتھ ہی آپ نے پی پی سی بھی چلانی ہے آپ نے پہلے آٹو پی پی سی چلاتے ہو پھر آپ میانویل پی پی سی چلاتے ہو ٹھیک ہے آپ نے اگریسی پی پی سی چلانی ہے اسی کے ساتھ ڈسکونٹ بھی چلانے آپ نے پی پی سی بھی چلانی ہے آپ نے پوڈکٹ بھی آپ نے دینین تو پورڈکٹ لانچ کر رہے ہیں آپ آپ کا بیزنس دیکھیں ایمGreen ل establishment پھینکے گا سب سے ہر میں آگر meat ہے اگر آپ کا ایک اور سالر دن بنے دیکھنے کے اپنی چاہی لیسے پہلے دن کی اوپر لے کے آنا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہیں مقصد ہے ویک است دینے کا رویو لینے کا کیونکہ جو ساب پہلے نمبر پہ ہو گا وہ بکے گا جو پہلے نمبر پہ ہو گا وہ دکھے گا اور وہی بکے گا تو اس لیے یہی مقصد ہوتا ہے کہ لانچ کرنے کیلئے ہمیں Give Away دینے پڑتے ہیں Óر indeed real order لینے پڑتے ہیں poured very very real order ہم amazon کو شو کرواتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بائر ہے یہ بالکل اصلی ہے ٹھیک ہے جبکہ ہم اسے کیا کر رہے ہیں ہم اسے فیس بک کے گروپوں سے ڈونڈ رہے ہیں جس مارکٹ ہماری فرزمیپل یو ایس کی آپ کا کلائنٹ یو ایس کی ہے آپ نے یو ایس میں پرٹک لانچ کیا تو آپ یو ایس کی بائرز کو ڈونڈ ہو گئے یو ایس کے جینس کو ڈونڈ ہو گئے فیس بک کے گروپوں میں تو پورا ایک کورس پڑھا ہوگا ہے اسی چینل کی پلی لس میں کیا ہوتا ہے پروکسی مارکٹنگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ لازمی دیکھنا آپ کو پتا چلے گا کیسے دیتے ہو کیونکہ آپ ایک ویرچول اسسٹنٹ ہو کلائنٹ آپ کو بولے گا آپ نے آگے جو ہے نا پروکسی مارکٹر کو ہائر کرنا ہوگا ایک پی ایم کو ہائر کرنا پڑے گا اسی اس کے لیے تو آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے دو گھنٹے کا کورس ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یعنی کہ آپ پورٹٹ کو لانچ کرتے ہو اس کے ساتھ آپ ڈسکونڈ آفر چلا دیتے ہو پھر آپ پی پی سی چلا دیتے ہو آٹو اور مینول دونوں پی پی سی چلا دیتے ہو ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ ہمارا یعنی کہ آج کا لیکچر تھا بیسیکلی ہم پورٹٹ کو لانچ کر ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس چیز کی بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی پھر اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گا اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو مجھے خوشی ہوگی اس کا جواب دینے میں کیونکہ میرا مقصد ہے آپ سیکھو آپ کچھ کماؤ ٹھیک ہے نا تو ہمیشہ اچھی نیت رکھنی ہے اچھی سوچ رکھنی ہے اللہ پاک بڑھ کر ڈالنے والا ہے ٹھیک ہے کبھی حمد نہیں ہارنے کبھی امید جوہنا وہ نہیں چھوڑنی ہے آپ نے انشاءاللہ سب بہتر ہوتا ہے اچھے بورے دن سب انسانوں کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں تو ہمیشہ لڑنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اگر بڑے وقت ہیں تو ان سے لڑنا ہے آپ نے آپ نے اچھے وقت کو لے کر آنا ہے اگر آپ کی اچھا وقت ہے تو شکر کرو اس خدا کا ٹھیک ہے نا تو دوسروں کی مدد کیا کرو اپنا خیارہ کو اپنے بڑوں کا خیارہ کو اپنی پیملی کا خیارہ کو کیر کیا کرو ایک دوسرے کی ٹھیک ہے ایک دوسرے کا احساس کیا کرو ٹھیک ہے اور یہ کبھی مت کہنا کہ میں گریب ہوں اگر ایسا کہو گے تو دنیا تمہارا مزاق بنائے گی جتنے مرضی اندر سے ٹوٹے ہو کبھی کسی کو مت دکھانا ٹھیک ہے نا یہ مت میسج کیا کرو کہ میں گریب ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا یہ ہے وہ ہے دیکھیں میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ میں اس چینل کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ اس چیز کو سیکھیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیکنڈ کی اوپر میں آپ کو ایک فری سپورٹ پروائیڈ کر رہا ہوں کہ مجھے جب مرضی میسج کرو مجھے جب مرضی اپنے سوالوں کی لینے سینڈ کرتا میں اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا بس بشرت یہ ہے کہ آپ پورے کورس کو دیکھ لو ٹھیک ہے کیونکہ آپ پہلی ویڈیو دیکھتے ہو آپ کے جو سوال ہوتے ہیں وہ لانس والے لیکچر کے ہوتے ہیں تو آپ اس پورے کورس کو دیکھو اپنے پورے سوال اس کی لسٹیں بناو پیجوں کے اوپر لکھو پھر مجھے سینڈ کر دینا میں اس کے اوپر ویڈیو بنا کے سینڈ کر دوں گا میں آپ کو بیک اینڈ کے اوپر سپورٹ بھی پروائیڈ کر رہا ہوں تو اس لئے کسی کو مت بولو کہ میں گریب ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں ایک ایسی چیز میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں میں بتا بھی رہا ہوں کہ میں آپ کو فری سپورٹ پروائیڈ کروں گا آپ مجھے میسج کرو فیس بک کا گروپ ہے اس کو جوائن کرو اس کے بعد مجھے آپ ایسے میسج کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اسی ویڈیو کے کمنٹ میں بھی آپ ڈال سکتے ہو انشاءاللہ میں آپ کو یہ نہیں کہ جتنا میں ہو سکتا ہے میں آپ کے لئے کروں گا ایمازون سے لیٹیڈ آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے انشاءاللہ آپ کو ملے گی ٹھیک ہے آپ کا کام ہے ایک بار اگر آپ کو نہیں سمجھاتے تو ویڈیو کو دوسری بار دیکھ لیں ٹھیک ہے دوسری بار نہیں آتی تو تیسری بار دیکھ لیں بعد میری گور سے سنیے گا پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے کوئاں پیاسے کے پاس نہیں آتا ٹھیک ہے آپ جتنے سوال کرو گے آپ اتنی جلدی سیکھو گے اسی لئے آپ نے پورے کورس کو ختم کرنا آپ نے سوال لکھنے ہیں سارے ڈال دینے ہیں میں جب بھی جس کے سوال مجھے آئیں گے میں اس کی ویڈیو بناوں گا تو میں تھم نیل کے اوپر اس کا نام لکھوں گا یہ اس بندے کے سوال تھے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا پورڈکٹ لانچ کیسے کرتے ہیں پھر اسے رینک کیسے کرتے ہیں پورڈکٹ لانچ کرتے ہیں کی ویڈیو بیس دے کے رینک کرتے ہیں کی ویڈیو بیس دے کے ڈسکونڈ بغیرہ چلا کے اس کے علاوہ پی پی سی چلا کے ٹھیک ہے پے پر کلک آٹو پی پی سی ہوتی ہے اور مینول پی پی سی ہوتی ہے جو ہمارا نیکس یعنی کہ لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے ایڈوٹائزمنٹ آن ایمازون مینز کے پی پی سی پی پر کلک یہ ہمارا سیکس لیکچر ہوگا ٹھیک ہے تو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو پہلے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں جس کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو ریکمینڈ کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ای کومنس ورلڈ بائی انسی کے گروپ کو جوائن کریں یہ فیس بوک کا گروپ ہے وہاں پہ اپنی کوئیڈی ڈال لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ وہاں سے جو آپ کی کوئیڈی ہوگی سوال لوگی میں اس کو سوال کو وہاں سے پک کروں گا اگر میں وہاں جواب دے سکا تو میں وہاں دے دوں گا نہیں تو میں یعنی کچھ سوال اکٹھے کر کے نا ایک ویڈیو بنا کے اسی چینل کی پلیلیس میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے آپ اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ